بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہم سب کی جو سرپرستی کر رہے ہیں میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گا کہ یہ جو ہمارا وقت گزرا ہے الحمدللہ جب سے آجی صاحب نے چیمبر سنبھالا ہے ہمیں کبھی بھی میوسی نہیں ہوئی کہ ہمارے کسی کام میں کوئی مسئلہ کوئی رکاوٹ یا ہماری کہیں بات سنی نہ گئی ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ جب قیادت آپ کو اچھی ملتی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہم پہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ حاجی ناصر صاحب کی صورت میں اور اشفاق رفزی صاحب کی صورت میں ہمیں اس طرح کے جو قائدین ملے ہیں جس پہ میں اللہ تعالی کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ہم میں یہ موقع فرام کیے کہ ہمارے اندر جو سلائیتیں ہیں جو کہ انہی کی دولت ہمیں موقع ملا کہ ہم اپنی سلائیتیں دکھا سکیں اور آج الحمدللہ گجرات میں پاٹری انڈسٹری کا ایک نمائی مقام ہے جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ حاجی صاحب کو جتنا بھی کریڈٹ دیا جائے وہ کم ہے اور بات کرتے ہیں یہ جو وقت گزرا ہے الحمدللہ یہ سال ہمارا بہترین سال گزرا ہے کتنا اچھا ہمارا کوارڈینیشن رہا ہے کہ جب بھی کوئی بھی مسئلہ ہوا ہے سب سے پہلے مجھے کال آئی ہے کہ آپ حاجی صاحب اس میں ہمیں آپ بتائیں کہ آپ کوئی ایجنڈا رکھنا چاہتے ہیں یا آپ کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ ہمیں بتائیں میری خوشکسمتی یہ ہے کہ میں ایجیکٹر میمبر بھی ہوں ان کے ساتھ اور الحمدللہ میرا یہ تیسرا سال چل رہا ہے تو صدر کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا سکندر شفاق رضی صاحب کے حوالے سے کہ میں سمجھتا ہوں جتنی بردباری تحمل مزاجی سے انہوں نے کام ہاؤس کے ساتھ کیا ہے یہ میں سمجھتا ہوں ان پہ ایک کلیپنگ ہونی چاہیے اور انہیں خراجے تحصیل پیش کرنا چاہیے اور خصوصی جناب حسد پٹی صاحب ہیں ہمارے بڑے اچھے بھائی ہیں بڑی محبت ہے ان کے ساتھ تو انہوں نے ہمیشہ ہی معاملات کو سمجھتا ہے اور ہاؤس کو اچھے طریقے سے چلایا ہے تو باقی مسئلہ کمر صاحب ہیں انہوں نے بھی ان دونوں کا بھرپور ساتھ دیا ہے اور یقین مانیں کہ انہوں نے کبھی یہ مسئلہ نہیں کرایا کہ میں آپ سے یعنی چھوٹا ہوں تو یہ جگڑا یا کوئی مسئلہ بہترین انہوں نے کام کیا ہے یہ سال ان کو میں سمجھتا ہوں تینوں کو خراجے تحصیل میری طرف سے میں پیش کرتا ہوں اور میں آپ سب کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنا تائم دیا ہے اور سپیشلی جو ہماری ٹیم ہے اگزیکٹیو میمبر ان کا بھی آج اس پلیٹ فارم سے میں شکریہ دا کرتا ہوں بڑے اچھے طریقے سے سب نیا عوض کو چلایا ہے ایک دفعہ میری طرف سے آپ سب کو ساتھیوں کو مبارک بات اور قائدین کا بہت شکریہ